بار امانت اٹھانے والا یہ اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ نبی نہیں ہے مگر یہ میرے وزیر ہیں میرا بوجھ یہ اٹھائیں گے یہ میرے وسیع ہیں اور پھر میدان غدیر میں آخری اعلان ہوا ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی سیرت پیغمبر لکھے اور واقعہ غدیر نہ لکھے اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ سیرت میں خیانت کا مرتقب ہے اس لیے کہ غدیر روایت نہیں درائیت ہے کون کہتا ہے غدیر روایت ہے روایت و درائیت کے کیا معانی ہیں کیا دیفنیشنز ہیں کیا تعریفات ہیں روایت کہتے ہیں کہی ہوئی بات سنی ہوئی بات لفظوں میں جو کہا جائے وہ روایت جو کام حضور کر دیں وہ درائیت فعل پیغمبر درائیت ہے روایت نہیں ہے درائیت کے ایک معانی تعقل کے بھی ہیں یعنی سمجھنا روایت کی درائیت یعنی روایت کو سمجھنا تحقیق کے ساتھ علم کے ساتھ تنقید کے ساتھ وہ ایک اسطلاح ہے یہ ایک اسطلاح مکہ میں آخری حج پیغمبر کا روایت ہے یا درائیت مدینہ سے مکہ حضور کا آنا روایت ہے یا درائیت خانے کعبہ کا طواف کرنا روایت ہے یا درائیت حج کر کے مدینہ واپس آنا روایت ہے یا درائیت راستے میں مقام غدیر خمپت ٹھہرنا فعل پیغمبر روایت ہے یا درائیت آگے بڑھے ہوئے مجمع کو پیچھے بلانا پیچھے رکے ہوئے مجمع کو آگے بلانا انتظار کرنا مکس کرنا رکنا ٹھہرنا فعل پیغمبر درائیت ہے یا روایت سمجھان اللہ اوٹوں کے کجاووں سے ممبر بنوانا روایت ہے یا درائیت اور پھر علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب لاکر اٹھانا یہ روایت ہے یا درائیت صلوات پڑھ دیجے محمد درائیت ہے درائیت یہ واقعہ ہے واقعہ یہ پورا واقعہ ہے یہ درائیت ہے روایت نہیں ہے درائیت ہے ٹھہرنا رکنا ممبر بنوانا قریب بلانا اٹھانا جیسا آرڈر تھا ویسا ہی نفاظ ہوا یا ایوہر رسول بلغ اے رسول پہنچا دیجئے رسول نے بھی پہنچانے کا جو حق تھا ادا کر دیا ایسا آدھا کیا کہ کوئی بھولانا بھی چاہے تو بھولا نہیں سکتا علماء تشریف فرمائے پوچھئے محجسین کہتے ہیں سبحان اللہ کہ متواتر روایتوں کی تعداد انگلیوں پر گنتی کے برابر ہے جو متواتر ہیں لفظن تواتر لفظی وہ تواتر معنوی کے ساتھ تواتر اجمالی الگ ہے تواتر معنوی الگ ہے تواتر لفظی الگ ہے لیکن تواتر لفظی معنوی کے ساتھ چند حدیث ہیں سبحان اللہ یعنی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ انگلیوں کے پوروں سے تجاوز نہیں کرتی کیسا حافظہ تھا کیا کیا یاد رکھا بس اتنا ہی یاد رکھا کہ انگلیوں کی پوروں سے تجاوز نہیں کرتی آشقان پیغمبر آشقان سخنان پیغمبر بس اتنا ہی حافظہ تھا بے شمار حدیثیں ہزاروں حدیثیں لاکھوں حدیثیں مگر متواتر کہتے ہیں انگلیوں پر گنتی کے برابر ہیں یا شاید اس سے بھی کام جو حدیثیں لفظا متواتر ہیں کیسے عرب تھے سو سو شیر شعراء جاہلیت کے لفظا لفظا یاد کر لیتے تھے اور سو حدیث پیغمبر کی لفظا یاد نہ رکھ سکتے ہیں ہائے حدیثیں حفاظ حدیث ہیں حفاظ حدیث کہتے ہیں انہیں جو متن و سنت کے حافظ ہوں سنت کے بھی حافظ ہوں متن کے بھی حافظ ہوں ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں مگر متواترات نہیں متواترات نہیں کیا علمی آئے کیا علمی آئے خدا کی قسم لیکن جتنی بھی متواتر حدیثیں ہیں اس میں سب سے زیادہ قوی سب سے روشن بلکہ غلط نہیں ہے اگر یہ کہوں کہ سب سے اول درجے پر جو حدیث آئے گی وہ صرف یہ حدیث ہوگی کہ پیغمبر نے کہا من کنتو مولا فہذا علی المولا ایک سو دس صحابیوں نے ایک سو دس صحابیوں نے یک زبان یہ لفظ نقل کی ہے اور کوئی متواتر روایت لیا یہ جو ایک سو دس صحابیوں نے نقل کی ہیں ایک سو دس صحابیوں نے جس میں لفظ کا بھی فرق نہ ہو پھیر پھیر نہ ہو ایک سو دس صحابیوں نے یہ نقل کیا کہ حضور نے یہ فرمایا تابعیوں کی تعداد اور زیادہ ہے طبعہ تابعین کی اور زیادہ ہے اور اس کے بعد تو زیادہ ہوتی چلی گئی جیسے جیسے جبر سیاست کھٹا گیا حق کا بول بالا بڑھتا گیا اللہ اٹھہر یہ بس ایک بات ارس کر دوں اللہ نے فرمایا تھا اے رسول اے رسول اے پیغامبر پیغام پہنچا دو اور اگر یہ نہیں پہنچایا تو پھر تم نے کچھ نہیں پہنچایا چونکہ وہاں کہہ دیا تھا اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس یہ آ گیا اس کے پاس سب کچھ آ گیا جس کے پاس یہ حقیقت بلایت آ گئی سب کچھ آ گیا دونوں حدیثیں پیغامبر سے ہم تک پہنچی ہیں پیغامبر نے ایک مقام پر فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کلمة لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا ایک جگہ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا پھر پیغمبر نے ایک موقع پر فرمایا جبرئیل آئے تھے اور انہوں نے کہا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امین امین عذابی علی ابن ابی طالب کی ولایت میں راقلا ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا یہ ہے ولایت جسے ولایت علی مل جائے سمجھو اسے توحید مل گئی اور اگر کوئی ایسا ہے جو علی کا نام لیتا ہے اور توحید کا قائل نہیں آئے تو وہ جھوٹا ہے